فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے پی ایس ایل اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے نشریاتی حقوق اے سپورٹس کو دینے کا معاملہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے مزید تحقیقات اور ذمہ داران کا تعایل کرنے کی تجویز بھی دے دی ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے مطابق پی ٹی وی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے نشریاتی حقوق اے سپورٹس کو تب دیئے جب اس چینل کا وجود ہی نہیں تھا پی ٹی وی کو اس فیصلے سے عربوں روپے کا نقصان ہوا اسلام آباد سے میں رپورٹ کریں گے عرفہ فروز زکی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے مطابق اے سپورٹس چینل لانچ کرنے میں پی ٹی وی کے ذریعے اے آر وائی کی مدد کی گئی پی ٹی وی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے نشریاتی حقوق اے سپورٹس کو تب دیئے جب اس چینل کا وجود ہی نہیں تھا پی ٹی وی بورٹس سے اس عمل کی منظوری تک نہ لی گئی بلکہ سرکاری چینل کے بورٹس سے فیصلے کو چھپائے گیا پیپرا کبینین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے مطابق اے سپورٹس کو پی اے سل اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے نشریاتی حقوق دینے سے پی ٹی وی کو عربوں روپوں کا نقصان ہوا اے آر وائی کو فائدہ دینے کے لیے معاہدے میں مزید شکوں کو بھی شامل کیا گیا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے مطابق اس معاملے پر جو تشخیصی کمیٹی تشکیل دی گئی اسے ایسے معاملات میں نہ تو مہارت حاصل تھی اور نہ ہی ماضی میں پپرا کبینین کے حوالے سے کوئی تجربہ تھا نشریاتی حقوق حاصل کرنے کے کامیاب بیڈر کو بغیر کسی ٹھوس وجہ کے تبدیل کر دیا گیا تھا جو پپرا کبینین کی کھلی خلاف ورزی ہے تحقیقات کے دوران تشخیصی کمیٹی کے رکن نے تسلیم بھی کیا کہ انہیں نشریاتی حقوق کے حوالے سے تحقیقات کا کوئی تجربہ نہیں پی ٹی وی کے سابق مینجنگ ڈائریکٹر آمیر منظور طلب کیے جانے کے باوجود کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے جبکہ ڈائریکٹر سپورٹس کو انکوائری کے بعد احدث سے ہٹا دیا گیا عرفہ فیروزکی جیو نیوز اسلام آباد